بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ درہت الناصحین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ فی لیلت القدر رکاتین یکرعو فی رکاتین بفاتحہ تلکتاب مرہ تن والاخلاصہ سب امرات جو آدمی شب قدر میں دو رکتیں اس طرح پڑے کہ ہر رکت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑے جب سلام پھیرے سلام پھیرنے کے بعد ستر مرتبہ یہ کلمات کہے نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ایسے شخص کو پہلا انام یہ دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو اور اس کے والدین کو بخش دے گا دوسرا حضور نے فرمایا جنت کی طرف اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجے گا جو اس کے لئے جنت میں درخت بھی لگائیں گے محل بھی بنائیں گے نہریں بھی جاری کریں گے تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوگا جب تک کہ ان تمام اشیاء کو دیکھ نہ لے لیلت القدر میں اس طرح نفل پڑھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں حکم ارشاد فرمایا لہٰذا ہر تاک رات میں یہ دو نفل اس انداز سے پڑھنے کا معمول بنایا جائے اور گنہگار کو دعاوں میں یاد رکھا جائے اللہ تعالی ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی